سرگودہ شہر کو مزید خوبصورت بنانے کا فیصلہ زلائی انتظامیہ نے ایک کروڑ انتالیس لاکھ روپے کے فنڈز جاری کر دیئے کچہری روڈ، جیل روڈ اور خیام چوف، میلا ونڈی گراؤنڈ سمیں دیگر مقامات پر تزویوں اور عائش کی جائے گی ڈپٹی کمیشنر عبداللہ نیر شیخ نے جاری سکیمیں ایک ماہ کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت کر دی شہر اولیہ مزید ہوگا سر سبز و شادہ بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے پی ایچ اے ملتان کو اٹھارہ لاکھ سنتالیس ہزار روپے کے فنڈز جاری کر دیئے فنڈز شجرکاری کے فروغ کے لیے استعمال ہوں گے یہ لینڈسکیپنگ پر بھی کام کیا جائے گا بہاول پر سوی جنوبی پنجاب بھر میں گندم کی قلت کا خطرہ سار اٹھانے لگا گندم کی کاسٹ کے وقت حکومت نے دوسرے صوبوں کو بیج فروغ کی اجازت دے دی سبوں میں جانے کے باعث گندم کی قیمت تین ہزار روپے فی منتق پہنچنے کا خدشہ سیڈ کامپنی مالکہ کہنا ہے کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے حکومت چاہ کر بھی گندم کے ریٹ کو کنٹرول نہیں کر سکے گی ملتان کی مارکیٹ میں سبزیوں کے ریٹ میں کمی نہ آسکی ٹیماتر، پیاس، آلو، لیسن اور دیگر سبزی عوام کی پہنچ سے دور ٹیماتر ایک سو دس کے بجائے ایک سو ساٹھ روپے فی کلو تک بٹنے لگے ادرک چار سو پچاس اور لیسن کی قیمت تین سو ساٹھ روپے سے تجاوز کر گئی آلو، پیاس، ستر اور بھنڈی اسی روپے میں فروغت ہونے لگے رحیمیہ خان میں سبزی فروش، ریڈی بانوں اور دکانداروں کی ہر تال ختم انتظامیہ کے مظاہرین سے مذاکرات کامیاب تیسرے روز ہر تال ختم کر کے دوبارہ کام شروع کر دیا گیا اسسسٹن کمیشنر اور سبزی مرڈی انتظامیہ نے ریٹ لیس درست کرنے اور ضرمانی میریٹ پر یقین دہانی کرا دی حکومت پنجاب کو مہگائی کا احساس ہو ہی گیا ملتان، بہاولپور، بہاولنگر، چشتیاں، احمد شرکیاں، دیگر شہروں میں سہولت بازار قائم شہریوں کو کنٹرول ریٹ پر آتا، گھی، چینی اور دیگر اشیاء پر اہم کی جائیں گی شہر اولیاء کو ساتھ سترا بنانے کے لیے انتظامیہ متحرک ملتان ویسٹ مانجمنٹ کامپنی نے مہم کا آغاز کر دیا پہلے مرحلے میں کنال روڈ کو ساف کرنے کا فیصلہ سی او ویسٹ مانجمنٹ کامپنی سمی اللہ فاروق کا کہنا ہے کہ ٹیمیں دن رات شہر کی صفائی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں شہریوں کو ویسٹ مانجمنٹ کامپنی سے تابون کرنے کی اپیل کوٹ ادو میں سوئی گیس کے نئے کنیکشن اور میٹرز نایاب شہریوں کو مشکلات کا سامنا کہتے ہیں دو سے تین سال کا عرصہ گزر گیا ہے نئے کنیکشن درخواستیں وصول ہونے کے باوجود دیمانڈ نوٹس نہ دیا گیا منپسند افعاد کو دیمانڈ نوٹس اور میٹرز دینے کا اعظام ایس پیو ریاض کا کہنا ہے دسمبر دوہزار سترہ تک کے دیمانڈ نوٹس جاری ہو چکے ہیں مہک میں کو پانسو میٹرز دیری کی اپیل کی تھی مہنگا سیرپ پھینکنے کے بجائے آپ کو دیا ہے استعمال کریں لیا کے بی ایچ یو دین پور کے ڈاکٹر غلام عباس نے دو بچوں اور ایک خاتون کو زائد المیاد سیرپ تھما دیا دو ماہ تک استعمال کرنے کا مشورہ اسپتالوں میں کہیں ادویات کی کمیت اور کہیں زائد المیاد ادویات کی برامگی مہکمہ سید کی کارکردگی پر بڑا سوال یہ نشان سیو ہیلتھ ڈاکٹر امیر اگللہ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر اور عملے کی غفلت پر انکواری کی جائے گی گولز سکول رکنپور میں طالبات سے ناروہ صلوق وزیرالہ پنزاب سردار عثمان بزار نے نوٹس لے لیا ہیڈ ٹیچر حمیدہ پاروک اور ایلیمیٹری سکول ٹیچر شہلہ پاروک ماطل سیکیٹری سکولز ایڈوکیشن سے رپورٹ طلب کر لی تیرہ اکتوبر کو طالبات سکول میں تاخیر سے پہنچی تو ٹیچر نے لڑکیوں کو کان پکڑائے اور بات میں تصویر بنا کر وائرل کر دی ویبن یونیورسٹی ملتان اور عظم پاکستان کے درمیان ایم او یو سائن واسٹانسر ڈاکٹر ازمان قریشی اور عظم پاکستان کی جانب سے محمد شیب نے دستخط کیے یونیورسٹی کی پروجیکس کے لیے پنٹ اکٹھے کیے جائیں گے طالبات کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جائے گا کوئی وکیل عدالتوں میں پیش نہیں ہوگا ملتان تھانا کینٹ میں پنجاب آر کانسل کی وقلہ پر ایف آئی آر درج کرنے کے خلاف ہرتال وقلہ پر درج مقدمات پاری ختم کرنے کا مطالبہ محمد صالق، محمد اسد اور سید محمد زاہی شاہ ایڈوکیٹ کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی میاں والی میں وفاقی حکومت چنے کے کاشکاروں پر مہربان ہو گئے ایک اورہ آدازی میں نام آنے والے سوہ کاشکاروں کو سبسیدی پر بیج دینے کا فیصلہ ٹیکنیکل آفیسر عبدالماجد خان کا کہنے ہے کہ چنے کے کاشکار اگلے سال دیگر کاشکاروں کو بیج پر اہم تریں گے بیماریوں سے پاک بیج تھل کے کاشکاروں کو مہیا کیا جائے گا پنجاب حکومت نے گلابی سنڈی کے بروقت کنٹرول کے لیے کمر کس لی بہاولپور میں گلابی سنڈی کے بروقت دارک کے لیے بھرپور مہین چلانے کا فیصلہ سیکیٹری زراعت ساکیب علی اتیل کا کہنا ہے کہ گلابی سنڈی کی آف سیزن مینجمنٹ کے لیے اس بار پھر بھرپور مہین چلائیں گے پارک سینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی ملتان کی جانب سے موسم سرما کے لیے میری گولڈ کے پھول کی تیاریوں کا آخاز مالیوں کی جانب سے نرسری میں دو لاکھ سے زائد پنیڑیاں لگا دی گئیں ایک ہفتے کے بعد پنیڑیوں سے پودے الگ کیا جائیں گے آئندہ چند ہفتوں میں میری گولڈ کے تیار پودے پارکوں اور گرین بیلٹس میں لگایا جائیں گے دیرہ غازی خان میں پیپلز پارٹی رہنماؤں کی کراچی کے بعد ملتان جلسے کی تیاریاں کہتے ہیں پی ڈی ایم کامیاب جلسے کر رہی ہے ملتان کا پاور شو کامیاب ہوگا سیلیکٹیڈ حکومت کے خلاف اپنے قائد کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں عوام حکومت کو مزید برداشت نہیں کرنا چاہتے حکومت مہنگائی کو دول کرے بارہ ربی الاول کا آغا صادق آباد اور خانے وال میں جشن عیس ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں روج پر نالین پاس کی جھڑیوں سیکرٹس اور دیگر اشیاء کے اسٹال سچ گئے شہریوں کی بڑی تعداد نے عرائشی مصنوعات کی خریداری شروع کر دی ویہاڑی میں استقبال ربی الاول کے حوالے سے جماعت حلی سنت کی جانب سے مرکزی ریلی ادھر علی پور میں جماعت حلی سنت کی جانب سے جلوس نے کالا گیا عاشقان رسول لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناروں سے فضا مہک اٹھی میاں والی میں وارٹر منجمنٹ کے وفت کی پارلیمانی سیکرٹی بلدیات پنجاب ملک احمد خان سے ملاقات وفت نے اپنے سروس ٹرکچر اور مسائل سے پارلیمانی سیکرٹی کو آگاہ کیا ملک احمد خان نے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے مطالقہ فارمز پر آواز اٹھانے کی یقین دہانی کرا دی سابق میں بہاولپور کو مسلم لیگ نون یوت کا مرکزی جنرل سیکرٹی نامزد کر دیا گیا کیپٹن سبزر نے اکیل نجم حاشمی کو نوٹیفکیشن دیا اور نئی ذمہ داریوں پر مبارک بات بھی دی اکیل نجم حاشمی اس سے پہلے ذریع سادو یوت ونگ اور مرکز میں بھی ذمہ داریاں دا کر چکے ہیں ملتان میں پنجاب پود آتھارٹی کا کریک ڈاؤن افتر آباد کے علاقے میں گندے انڈوں سے خوراق تیار کرنے والی فیکٹی پر چھاپا سندو بیکرز پروڈکشن جیورٹو سیل دو ہزار سزاہ گندے انڈے پچاس کلو گندے انڈوں کو تلف کر دیا گیا بیکری مسنوات پینتالیس کلو آٹھا تلف کر دیا ادھر ڈیجی خان میں لائسنس پیس کے واجبات کے ادم ادائیوں پر دس پود پوائنٹ سیل کر دیا گیا موسیقی